حضرت موسیٰ علیہ اللہ کے نفیش ہے اللہ حضرت موسیٰ علیہ اللہ کے رسول کی ماں اس دنیا سے رخصت ہو گئی اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ اللہ رب سے کلام کرنے کے لیے رب سے باتیں کرنے کے لیے کوہے دور پہ چڑھ رہے تھے چڑھتے چڑھتے پیر پیسل گیا اللہ حضرت موسیٰ علیہ اللہ حکم ہوا موسیٰ سبھل کر چلو سبھل کر چلو تیرا دوسر پہلی بار نہیں آیا ہے پہلے بھی آتا رہا ہے آج کے سبھلنے کے تاقیب کس لیے اللہ حضرت موسیٰ علیہ اللہ حضرت موسیٰ علیہ اللہ حضرت موسیٰ علیہ اللہ لکھتے ہیں کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگر میں ایک شخص آیا مانے کے بعد اس نے عرض کیا یا رسول اللہ یا حضرت موسیٰ علیہ اللہ میں منت مانتا ہوں میں ارادہ کرتا ہوں کہ اللہ نے اگر مکہ کو فتح کرا دیا ہم نے کعبے کو اگر حاصل کر لیا تو میں منت مانتا ہوں کہ میں شکرانے کے دور پہ کعبے کی چوکھٹ کو بوسا دوں گا میں کعبے کی چوکھٹ کو چوم لوں گا آج بھی منتیں مانی جاتی ہیں کہ میرا یہ کام ہو گیا تو میں پانچ تے ایک بریانی بن باؤں گا دست تے ایک بریانی بن باؤں گا بزرگوں کی نیاز کرنا اچھی بات ہے ہم اس سے انکار نہیں کرتے ہم نیاز کے منکر نہیں ہیں لیکن یہ بھی تو منتیں مان لیا کرو کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو فلا مدر سے میں تی بچے پڑتے ہیں میں ان کے دو مہینے کے عاشم کا انتظام کروں گا میری بستی میں فلا بیوہ عورت ہے اس کی بچیاں جوان ہیں شادی کے لیے میں ان کے شادی میں مدد کروں گا میری بستی میں فلا معذور آدمی ہے میں دنیا سے چھوک کر کے اسے اس لئے مہینے کا راشن دوں گا میں اپنے بھائی کی قریب بھائی کی مدد دوں گا یہ منتیں بھی تو مان لیا کرو مسلمانوں اسلام میں جو سلطہ کا چیپٹر ہے ہم نے اس کو بھلا دیا ہے کہ سم سم تاکی اگر اس چیپٹر پر عمل کر لیا جائے تو ایک بھی مسلمان غریب نظر نہیں رہ سکتا اللہ اوبار قبیرہ اس منتوانی کہ میں کعبے کی چھوکٹ کو پوسا دوں گا میں کعبے کی چھوکٹ کو چھوم لوں گا اللہ اوبار قبیرہ میرے مصطفیٰ کریم کے پیارے دیوانوں وہ نوچوان خور کرے جو آج ماب باپ سے بتمیزی کرتے ہیں جو ماب سے بطلعامی کرتے ہیں جو ماب کے ساتھ بتمیزی سے بات کرتے ہیں اللہ اوبار قبیرہ میرے نبی فرماتے ہیں آنے والے سندن ہم کے کرم سے ہم حقے کو فتح کریں گے تجھے اپنی منت کو پورا کر دے گئے کہ آپ کی جو کھٹ کو چونے کی زرز نہیں ہے بلکہ گھر میں جا کر اپنی ماں کے قدموں کو چوم لینا تیری منت پوری ہو جائے گی ماں کا اسٹیٹرٹ ہے ماں کا لیول ہے اللہ خوبر کبیرہ میرے نبی فرما کہ اپنے گھر میں جا کر اپنی ماں کے قدموں کو چوم لینا تیری منت پوری ہو جائے گی میں نے جو آئے گئے بڑھے 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 گئے کی طرف آتا ہوں چند منٹ میں آپ سے گفتگو کرتا ہوں اللہ اکبر میرے مصطفیٰ کریم کے پیارے دیوانوں میں نے کہا عشق مصطفیٰ کی گھٹی نوجوانوں کو پلاؤں چاہتے ہو کہ وہ نمازی بنیں ماں باق کے فرما بردار بنیں تو یہی باہر دیکھنا تر اقبال فرما دو عالم سے کرتی ہے بیگان چیز ہے رزتِ آشن ذرا نوجوانوں کو عشق مصطفیٰ کا جام پلاؤں ارے مصطفیٰ نوجوانوں کے سامنے رکھو تو سہی اور دوسری چیز ہے خوفِ خدا بنیادی عشق مصطفیٰ اور خوفِ خدا اگر یہ دونوں دل میں ہیں تو آپ کا مبارک بات آپ دنیا میں بھی کامیاب ہیں آخرت میں بھی کامیاب ہیں اور اگر ان دونوں میں سے ایک بھی نہیں تو پھر آپ اپنا جائزہ فکر کریں بات عشق مصطفیٰ کی آتی ہے عشق نفی کی آتی ہے تو اہل سویت و جماعت سے وابستہ لوگ بہت آگے نظر آتے ہیں لیکن جب بات خوفِ خدا کی آتی ہے تو ہم بہت پیچھے نظر آتے ہیں اللہ حکبر کبیرہ میرے مصطفیٰ کریم کے پیارے دیوانوں خوفِ خدا سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں اللہ حکبر کبیرہ قناہ پر قناہ کر کے ہمارے دل سیاہ ہو چکے ہیں پتھر ہو چکے ہیں ہمارے دل کالے ہو چکے ہیں چاہے جیسے بات کر لی جائے چاہے جو بات بتا دی جائے ہمیں فرق نہیں پڑتا ہم نے اس دنیا ہی کو سب سے سمجھ لیا ہے اللہ حکبر کبیرہ آج ہمیں قبر و حشر سے کوئی مطلب نہیں رہ گیا ہے دامان پیمبر پر حضرت عثمان زنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ حکبر کبیرہ میرے مصطفیٰ کریم کے پیارے دیوانوں وہ حضرت عثمان زنورین جنچے نکاح ہیں میرے نبی کی دو بیٹیاں آئیں جانتے ہو آج لوگ قبرستان میں جا کے ہستے ہیں خطہ لگاتے ہیں مزاق کرتے ہیں پولٹکس کی بات کرتے ہیں جب حضرت عثمان قبرستان جاتے ہیں اللہ حکبر کبیرہ جب ایک مرتبہ آپ قریش قبرستان گئے تو آپ کے حادیب نے دیکھا آپ ساروں قطار رو رہے ہیں آپ کے مقدس آقوں میں محسوس ہیں چشمان مقدس سے آسو جھاری ہیں اللہ حکبر کبیرہ حادیب نے عرض کر لیا حضور میں آپ کے ساتھ ایک زمانے سے ہوں ایک طویل مدت سے ہوں میں نے آپ کو کوئی کام خلاف اشارہ کرتے نہیں دیکھا آپ کی آقوں میں تنی آسو کس لیے ہیں اللہ حکبر کبیرہ غبر کی پاس سے چڑھنے والو غبر و حشر کی پاس سے بھاگنے والو اللہ حکبر کبیرہ زرزغور کرو حضرت عثمان سن رہن رو رہے ہیں جیسے ہی خادم نے کہا آپ تو داماد پیمبر ہیں آپ تو خلیفہ اسلام ہیں آپ اتنا کیوں روتے ہیں تو حضرت عثمان فرماتے ہیں کیا تم نہیں جانتے تھے کہ میرے نبی نے فرمایا ہے کہ عبر پر آخرت کی پہلے منزل ہے جو عبر میں کامیاب ہو جائے گا وہ حضرت میں کامیاب ہو جائے گا اللہ حکبر کبیرہ پھر میں پوچھنا چاہتا ہوں تیری آنکھیں کیوں نہیں بھیگی تیری آنکھوں میں آسوس ہو نہیں آتے اللہ حکبر کبیرہ میرے مصطفیرین کے پیارے دیوانوں حضرت امام آزم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ حکبر جن کا نام ایمہ اربعہ میں سرے پہلے آتا ہے پر صغیر ہی نہیں بلکہ ساری دنیا میں آپ کی تقلید کرنے والے سر سے زیادہ ہیں اللہ حکبر کبیرہ آپ کی آنکھوں میں آسوس ہیں خادم نے عرض کیا حضرت پچھلے چالیس سال تھے میں آپ کے ساتھ ہوں کوئی بھی کام آپ کو غلط کا کرتے نہیں دیکھا آپ اتنا روتے کیوں ہیں تو امام آزم ابو حنیفہ فرماتے ہیں سون گناہ کار اسی سے روتے ہیں کہ ان سے گناہ ہو گئے ہیں اور پرہیزگار اسی سے روتے ہیں کہ کہیں گناہ ہو نہ جائیں اللہ حکبر کبیرہ رب کی بے نیازی سے ڈر لگتا ہے اللہ حکبر کبیرہ رب کی بے نیازی سے ڈر لگتا ہے اللہ حکبر کبیرہ اللہ حکبر کبیرہ میں پوچھتا ہوں تیری آنکھیں کی نہیں بھیگتی پھر تیرے سرسجدے میں کیوں نہیں جاتے پھر تیرے سرسجدے میں کیوں نہیں جھکتے اللہ حکبر کتے پاس حضرت عثمان جیسے سجدے ہیں کتے پاس امام امعظم جیسا ایسا قواہ ہے اللہ حبر قبیرہ آج ہمارے پاس کیا ہے جمعہ کی نماز پڑھتے ہیں اللہ حبر قبیرہ آج ہمہ ہمہ آپ سے بتمیزی بھی کرتے ہیں علماء کے ساتھ بتمیزی بھی کرتے ہیں اپنے بچوں کا بھی حقوق ہم مار لیتے ہیں اپنے پڑوں کی حقوق ہم ادا نہیں کر رہے سجدوں کے تو بات بھی کیا کریں اللہ حبر قبیرہ اگر ہم مہینے میں نماز پڑھنے چلے جائے جمعہ کے دن چلے جائے تو بڑی بات ہے لیکن اس کے باب وجود ہماری آنکھیں نہیں دی ہمیں پروہ نہیں ہمیں فکر نہیں اس کی وجہ جا ہے آج کل ہمیں تقریریں وہ اچھی لکھی ہیں جس میں خوب حسی مزان جس میں خوب چھپکلے بازی جردور کی بات بار ہو جائے اب روح 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 بات بارو تو برا لکھ لوگوں پہ گرہ گئے یقیناً اس میں احساس ہوگا کہ کاش علامہ کی بات ان کے مفتیانے کرانے کی بات بانگے اگر آخر تو ان کو ٹینسلی ہو تو پھر قبر میں ازاق مصطفیٰ کریم کے پیارے دیوانو ہماری تمہاری حیثیت ہماری تمہاری حیثیت ایک آئنا چھوئی 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 اس لیے رب سے نہیں لیکن وہ جو پڑے تھے وہ تقیت پریزگار وہ رب کے خوف سے رات رات ہویا رب کے خوف سے رات ہو اللہ ہو میرے مصطفیٰ کریم کے پیارے دیوانو حضرت جبرایل علیہ السلام میرے نبی کی بارگاہ میں صحابہ اکرام صحابہ اکرام نے میرے نبی کو اس انتاز میں خیر رکھا تھا جیسے ستارے چاند کو خیر لے اللہ ہو پر 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 میرے نبی کی بارگاہ میں جیسے حضرت جبرایل آئے میرے نبی نے فرمایا جبرایل سر ایک بات بتاؤ میں نے تمہیں اور تمہارے ساتھی میرے کبھی ہستے نہیں دی کبھی مسکراتے نہیں دے گے محفر فرقستان میں جا کر ہسنے والوں مسجدوں میں جا کر ہسنے والوں محفلوں میں جا کر ہسنے والوں سرہ خورت حضرت جبرائیل علیہ فرشت سردار جو معصوم ہیں جو گناہ کری نہیں سکتا جو معصوم ہیں نلخصہ ہیں جب میرے نبی نے اتنا فرمایا تو حضرت جبرائیل رو پڑ آقا کریم نے فرمایا جبرائیل رو پڑ رونے کی وجہ کیا ہے رونے کی وجہ کیا ہے حضرت جبرائیل عرض کرتی یا رسول اللہ جب سے ابیلیس کا انجام دے گا جب سے ابیلیس یا رسول اللہ تب سے ایک فکر لگی رہتی ہے کہ خدا کی کسی حکم کو بجا لانے میں کہیں دیری نہ ہو یا رسول اللہ رب کی پینی آزی سے تر لگتا اللہ کی پینی آزی سے تر لگتا اللہ کا کبھی راجم اتنا سنا تو میرے نبی پی آنکھوں سمیاز ہو جا رہی Holiday آقا کریم نے ہاتھوں کو اٹھا دیا عرض کیا پر وردگار جبرائیل کو پینی آزی سے بچا رب کی طرف سے حکم ہوا محبوب تم نے دعا کر دیا ہے پوچھتا ہوں پھر تیری آنکھیں کیوں نہیں بھی پھر تیری یاد میں آنکھیں کیوں نہیں آنکھیں آخر چند نقیم کی باتیں آپ کے بھوش گزار کرتے ہیں حضرت عمر حضرت عبو بکرس اسٹیٹس لے وقت دیکھیں آج جس نے محسن سابق بلا دس پیس لاپ روپیاں کمالیاں وہ خود کو بیرشٹر دیکھتے ہیں علماء کو بے 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 سمجھتا ہے کہتا ہے یار مولوی کے جانے اسٹیٹس کیا ہو مولویوں پر کیا ہے دس پندرہ بیس ہزار میں کام چل جاتا ہے ہمیں دنیا کے قدم سے ختم ملانا ہے میں اتنا بڑا بیزنی سمحاہ رہا ہوں اتنا بڑا امپیار چلا رہا ہوں اگر میں بھی پانچ وقت کی نماز کی پابندی کرنے لگوں مسجدیں جانے لگوں مدرزوں میں جانے لگوں تو میرا کاروبار کیسے چلے گا بیس لاکھ روپیاں کمالیاں نشے میں آجا ہے خود کو پیرشٹر سمجھتا ہے اللہ حب کرویرہ اللہ حبار یہ سمجھتا ہے پچاس ساٹھ لاکھ روپیاں کمال کر تجھے وقت نہیں ملتا ارشتر سمجھتا ہے اگر تجھے سجدوں کے لئے وقت نہیں ملتا تو یہ مزوچ بلکہ رب کا تجھ پہ آزار آرہ حضرت عبوسر صلی اللہ اللہ کے نبی اللہ کے رسول کوہ دور پہ گئیارز کیا پروردکار میں اپنی قوم سے خطاب کر رہا تھا میں اپنی قوم کو تیرے رب سے تیرے عذاب سے پروردکار میں ٹڑا رہا تھا اللہ حبار کہ رب کے خوف کو دل میں بساؤ رب کے عذاب سے ٹڑرو اللہ حبار اگر ایسا اچھے کام نہیں کرو گے تو تم پہ عذاب آئے گا تو ایک پروردکار میری قوم سے ایک بندہ کھڑا ہوا اور اس نے کہا سنو تم کہتے ہو کہ اگر اچھے کام نہیں کرو گے تو تم برباد ہو جاؤ گے سنو میں تو کبھی نماز نہیں پڑتا تھا نہ اچھے کام کرتا ہوں میں تو دن با دن برے کام کر رہا ہوں میں تو دن با دن غلط کام کر رہا ہوں گناہ پر گناہ کر رہا ہوں لیکن میری دولت بڑھتی جا رہی ہے میرا پیسہ پڑھتا جا رہا ہے میرے چاندروں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے میری پھیڑ پڑھتی جا رہی ہے اس نے کہا تھا کہ جب سے میں گناہ زیادہ جاتا ہوں میری دولت میں اضافہ ہوا اللہ حضرت موسیٰ قلیم علیہ وسلم ملارز کرتے ہیں پر وردکار ماجر معاملہ کیا گناہ پر گناہ کرنے والا دن رات پر اینا فرمانی کرنے والا اس پر عذاب نہیں بھی تو اس کی دولت کو بڑھائے درہ کتنے پر حکم ہوا موسیٰ جو عذاب کی تمام سورم رہے ہیں جو عذاب کی تمام سورم رہے ہیں ان سورتوں میں سے سب سے جو سخت عذاب ہے ہم میں اس بندے کو اس وقت وہ دے رہا تھا اللہ حضرت عرض کی اپر وردکار ہو کیا تو رب کی طرف سے ہم موسیٰ ہم جس بندے سے سب سے زیادہ ناراض ہوتے ہیں ہم اس سے سردے کی کوفی کوچھی اللہ حضرت عمر پارو کے آزم آدھی دنیا پر حکمت کرنے والے بات عمر فاروق کے آزم کہ چند کو سامنے سے آتا ہو دیکھ شیطان براست اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر فاروق کے آدھا کہ جن کے اسلام قبول کرنے کے بعد مسلمانوں نے باہر نکل کے نارے تبیر اللہ حضور کے صداوں کو عمر فاروق کے آدھا کہ جن کے اسلام قبول کرنے کے بعد مسلمانوں نے باہر نکل کے کھلے میدان میں نماز پڑھنا اللہ حضور جن کا شتیٹس لے والی اور خلیفہ ایفر پھر خوف خدا کی بات اور اس کے بعد سلام پڑھ لیا جائے گا خلیفہ ایفران جائے گا کسی صحابی کی صحابیت کے بارے میں پتہ لگا لیکن صحابیہ رسوز بلکہ الخدا خود قرآن میں فرما رہا ہے یکولو لساحب ہی لہتا نونا ہمانا اللہ خبر بوسیقی اکبر اوہ یارِ حیات بھی دی اوہ یارِ غار اور بعد بسال یارِ مزار اوہ 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 تسرناز میں سن لو حجرت کی رات میں جب آقا کریم کو حکم ہوا تو آقا کریم حضرت علی کو مستر پر لٹا کے جب باہر نکلے حضرت سیدہ سیدہ اکبر تو اونٹونیوں کو ساتھ اللہ خبر کمیرہ میرے میں بھی فرماتے ہیں ابو بکر میں نے تو کسی کو نہیں بلایا میں کیسے پتا لگے کہ حجرت تو صدیق اکبر کے حضرت پر قربان جاؤں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ایک دن آپ نے اشارتاں فرمایا تھا کہ اللہ کے گندے کو حجرت کا حکم ہوگا وہ رات و رات باہر نکلے گا آپ نے کسی ساتھ ساتھ کنٹ خواب کرے گا یا رسول اللہ کن سے دہائے گا آجتا آپ کا بوبکر خرات اونیوں کو لے کر آپ کی دروازے پر خواب ہو جاتا ہے تاکہ آقا کو مجھ گھلان کو ساتھ لے کیا ساتھ قرآن آپ نے سنا ہوگا وہ بات آپ کے ذہن مکھیل کر دوں کہ ممکن ہے کہ آپ نے آپ نسنا ہو حضرت میرد ورواحید کرامی اس کو لکھتے ہیں سبسانہ بن عبید آپ نے سنا ہوگا کہ جب اسلام کو ضرورت پڑی مانتی تو کوئی کتنا لائے کتنا لائے کوئی آدھا کوئی کتنا ریٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں حضرت ابو بکر سریکھ لائے تو کتنا لائے پوچھا بھولو سارا مال لائے اور جب کچھ نہ بچا سارے کپڑے بھی راہ خدا میں دیئے مجاہدنی کے لیے تو جسم کو چھپانے کے لیے وہ دری پہن رہے ہیں آقا کریم نے یہ فرمایا ابو بکر کیا لائے ہو فرمایا ابو بکر کیا چھوڑ کر آئے ہو تو آنس کے یا رسول اللہ جو کسطاق کی بارگاہ میں لے آیا رہی بات گھر والوں کے لیے چھوڑنے کی تو اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کے آئے آئے تو پتہ لگا یہ جو حاضر و ناظر کا عقیدہ ہے جو مسئلہ ہے نبی کو حاضر و ناظر اس کے فاؤنڈر اعلیٰ حضرت رہی ہے عقیدے کی بنیاد رکھنے والے فقط اللہ علیہ الرحمت اور رضوان نہیں ہے انہوں نے تو اس عقیدے کو فروم دیا ہے اس کی بنیاد رکھنے والے ابو بکر کہ حضرت موسیٰ قلیموا' نے ارزکیا پروردگار مonyبنی خالد بندوں میں قبول کر لے تو رب کی طرف سے موسیٰ اپنے پاس مال بھی رکھتے ہو اور ہمارے خاص دوستوں میں شامل بھی ہونا چاہتے ہو تو حضرت موسیٰ قلیم اللہ نے سارا مان راہے خدا میں دے دیا جب کشنہ بچا چاہت تو جسن کو چھپانے کے لیے ٹاٹ کا کپڑا پہن رہا ہے گودڑی پہن رہا ہے بات تقابل کے لیے کمپریزن کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا حضرت موسیٰ قلیم اللہ رسول نبی ہے حضرت ابو بکر صدیق امتی ہے بات کمپریزن کی رہی بات ادا کی ہو رہی حضرت امیر افضل واحد اگرامی فرمائے حضرت موسیٰ قلیم اللہ رب کی بارگاہ میں آئے کوہی تور پہے تو ٹاٹ کا کپڑا پہن کر آئے ادھر حضرت ابو بکر صدیق بھی ہے قریم کی بارگاہ میں ٹاٹ کا کپڑا پہن کر گودڑی پہن کر جیسے ہی حضرت ابو بکر صدیق آئے تو میرے نبی نے دیکھا کہ ٹاٹ کا کپڑا گودڑی پہن کر آئے ہیں اتنے میں تائیر صدرہ تائیر صدرہ فرشتوں کے سردار حضرت جبراہیل علیہ السلام بھی نبی کی بارگاہ میں پہنچا بولو اب جیسے ہی حضرت جبراہیل آئے میں نے فرمایا اے جبراہیل تم کیا پہن کر نبی نے دیکھا کہ حضرت جبراہیل بھی گودڑی پہن کر گئے ٹاٹ کا لباس فرمایا جبراہیل تمہیں تو کپڑا کی ضرورت رہے ہیں تمہیں تو لباس کی حاجت ہے یہ کیا پہن کر آئے ہو تو عرض کیا یا رسول اللہ آسمان کی طرف نگاہ اٹھا یہ صرف جبراہیل یہ نہیں بلکہ جو آپ کے پکر کے پہنے ہیں وہی سارے فرشتوں نے پہنے ہیں یہ اسٹیٹس یہ لیوال یہ اسٹیٹس ہے اللہ حبر کے جن کے لیے فرشتوں کا سردار آتا جن کی اختدام ہے جن کی ادا کو اتنا مخبول اتنی مخبول اللہ حبر کے ان کی طرح لباس پہنے ہیں فرشتوں کو اللہ حبر کبیرہ میرے مصطفیٰ کریم کے پیارے دیوانوں اب ذرا آپ نے شٹیٹس دیکھ لیا لیوال سمجھ لیا اللہ حبر پھر اپنا جائزہ لیں ہمارے پاس کیا ہے ہمارے پاس کتنی نمازی ہیں کتنے سستے ہیں لیکن اس کے باوجود اللہ حبر ذرا ان کو دیکھو یہ خلیفہ اسلام ہیں اللہ حبر ایک طرف خلیفہ افل ہیں دوسری طرف خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق کے آزم ہیں اللہ حبر کبیرہ ذرا دیکھتے تو صحیح حضرت عمر فاروق کے آزم کافلے میں موجود ہیں بڑے پر سوار ہیں اللہ حبر کبیرہ بڑا چل رہا ہے دوسرے لوگ بھی موجود ہیں کافلے میں اللہ حبر کبیرہ کافلہ آگے بڑھتا جا رہا ہے چلتے چلتے کسی ساری یہ قرآن میں اس آیت کو پڑھ دیا جس کو میں نے موزو سخن بنایا ولی مقام و مقام عرب ہی جنتان جو رب کے سامنے پیچھ ہونے سے ڈرے گا اللہ اس کو دو جنتیں عطا کرے گا جو رب کی بارکہ میں حساب دینے سے ڈرے گا اللہ اس کو دو جنتیں عطا کرے گا اللہ حبر کبیرہ حضرت عمر فاروق کے آزم نے جب اتنا سنا تو آنکھ کی آنکھوں میں آنسو آگئے اللہ حبر کبیرہ آپ بے ترار ہو گئے مستریب ہو گئے اللہ حبر کبیرہ آپ کی چیخ نکلتی ہے اور پہ ہوش ہوشوں کے زمین پر کر جاتے ہیں سفر کو ملتبی کر دیا جا جا ہے اللہ حبر کبیرہ غافلے والے اٹھا کر کے حضرت عمر فاروق کے آزم کو گھر پہ لے آتے ہیں ایک طبیل مدت تک ایک طبیل عرصے تک حضرت عمر فاروق کے آزم بیمار رہتے ہیں لوگ آتے ہیں کہتے ہیں عمر کسی اچھے حقیق کو دکھاؤ کسی اچھے طبیل کو دکھاؤ اے عمر تمہیں کیا ہو گیا ہے تو جانتے ہو مسلمانوں گناہ پر گناہ کرنے والوں رات عمرم کی نافرمانی کرنے والوں اس کے بعد سینہ تانہ چلنے والوں اس کے بعد عقل کے چلنے والوں اللہ حبر کبیرہ رات دن کر کی نافرمانی کرنے والوں ملچدوں کا راستہ بھنانے والوں زوابور تو کرو حضرت عمر فاروق کے آسم کی بارگاہ میں لوگ آتے ہیں کہتے ہیں کسی حقیق کو دکھاؤ حضرت عمر فاروق کے آسان فرماتے ہیں اے آنے والوں عمر کو کسی حقیق کی ضرورت نہیں ہے عمر کو کسی حقیق کی ضرورت نہیں ہے اگر کم چاہتے ہو کہ عمر صحیح یاد ہو جائے عمر تندرست ہو جائے عمر تھید ہو جائے تو رب صحیح سے کر دو کہ رب عمر کو ملچی کا پروانا رب عمر صحیح ہو جائے رب عمر صحیح ہو جائے گا تو عمر صحیح یاد ہو جائے گا عمرتاً درست ہو جائے گا آنکھوں میں اتنے آنسو پھر تیری آنکھیں کیوں نہیں آتے پھر تیرے سر مسجد میں کیوں نہیں چھوٹا رب کی بارگاہ میں کیوں نہیں چھوٹا مسلمانوں رب کے خوف کو دل میں بساؤ اور تیامت کے میدان کی تیاری کرو میدان حجر کی تیاری کرو آخرت کی تیاری کرو میرے مستقی اقریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دبانوں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے بھی جہاں تیاری کرتا ان کے تعلق سے بھی خوف خدا کی بات ہوتی لیکن ببک کافی ہو جھوٹا انشاءاللہ پھر کبھی زندگی رہی تو ملکات نہیں میں چاہتا ہوں کہ اب یہی پر جدب کو ختم کر لیا جائے اصل جو میسج ہے جو پریغام ہے محففل کا وہ یہ موسیقی